شکل میں جسے آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے اس کو سیکنڈ کے اسی پر ایک سوال ہے کہ اگر حکومت اپیل واپس لیتی ہے اور باقیوں سے بھی اپیلیں واپس لے لیتی ہے تو فیصلہ جو نیچے سے آ چکا ہے وہی فائنل نہیں ہو جائے گا پھر تو جی بالکل وہ فائنل ہو جائے گا اور اگر اس میں مسائل ہیں تو وہ مسائل برقرار رہیں گے برقرار رہیں گے اچھا وہ فائنل ہو گا لیکن اس میں ایک امکان ریویو کا پھر بھی ہو سکتا ہے کہ شریعت کورٹ میں ریویو کرنے کے لئے لوگ جائیں میں ایک بات کا اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا حاصل بھائی کہ ہم حکومت اور جو ریاست کی ذمہ داریاں وہ گنواتے ہوئے اس ساری بحث میں عدلیہ کے کردار کو نظر انداز کر رہے ہیں یعنی سپریم کورٹ جو ہماری اپکس کورٹ ہے اور جس کا احترام ہم سب پر واجب ہے سوال یہ ہے اگر آپ ڈیٹا نکلوائیں کہ پچھلے پانچ سال میں دس سال میں سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ نے کتنے مقدمات کی سماعت کی ہے کتنے مقدمات کا فیصلہ کیا ہے انیس سو نواسی سے فیصلے مولق ہیں اپیلوں کی سماعت ہی نہیں ہو رہی فیملی لاس کا فیصلہ شریعت کورٹ نے دسمبر انیس سو نانوے میں دیا تھا میں اس وقت الیل بی کا سٹوڈن تھا جب میں شریعت کورٹ میں اپیر ہوا تھا اس کو تیس سال گزر چکے ہیں سپریم کورٹ اس کی سماعت ہی نہیں کر رہی شریعت اپیلٹ بینچ کے سامنے کیسز آتے ہی نہیں ہیں تو اس کیس کی سماعت کب ہوگی یہ بڑا اہم سوال اٹھایا ہے ناکس صاحب یہ کیوں نہیں آتے وجہ کیا اس کی ججز پورے نہیں ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے دیکھیں جو کانسٹیوشن کا کہنا ہے وہ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تین سینئر مسلمان جج اس میں ہوں گے شریعت اپیلٹ بینچ میں تو اس وقت بھی بارہ کے بارہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ یہ کہ دو عالم جج تو ان بارہ میں دو عالم جج بھی موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد الغزالی اور پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود صاحب یہ دونوں اس وقت بھی سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ کے میمبرز ہیں اور باقی بھی یعنی دس ججز موجود ہیں دس کے دس مسلمان ہیں اور ابھی اثر من اللہ صاحب بھی آ گئے ہیں آ جائیں گے انشاءاللہ تو ججز کی کمی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بینچز کی تشکیل اور بینچز کے سامنے مقدمات لانا یہ چونکہ چیف جسٹس نے اپنے ڈسکریشن میں رکھا ہے تو اس وجہ سے بلکل ممکن ہے کہ کوئی کیس چالیس سال سے معلق ہو لیکن وہ سامات اس کی نہ ہو سکے اور یہ بھی بلکل ممکن ہے کہ آج پیٹیشن فائل ہو جائے آج رات بارہ بجے اس کی سامات ہو جائے اتوار کو بھی ہو جائے وہ تو خیر کچھ تو اتوار کو بھی ہو جائے تو اتوار کو بھی ہو جائے